موسیقی 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 بھی آرہا ہے دونوں کو ادرس کیجئے گا کیا یہ بڑی وجوہات کیا ہوتی ہے جب آپ لوگ کسی مریض کو دیکھ رہے ہوتے ہیں definitely آپ نے بیچ میں بہت تیزی سے بہت اچھی اچھی باتیں کرتی ہیں in the course of this I'll highlight each of them بالکل آپ نے صحیح کہ heart disease جو ہے it's very rampant بہت زیادہ جو ہے ہماری پوپلیشن میں and it's one of the leading causes of death مطلب I think کہ شاید cancers and everything ہیں جن کے ہم بہت سوچھنا ہے کہ وہ بہت دیوستری مریض ہے سے بہت زیادہ نمبر ہے ہی بہت زیادہ 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 میرے تھے اور پیسلے کچھ سالوں میں جو ہے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ اینکلیز ہوگی ہے اور like you said کہ اس میں ہماری ڈائیٹ کا ہماری بہت زیادہ 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 زیادہی ہیں جس طرح ہم جس طرح تکسی if technولوجی بڑھتی جا ہی ہے اس کو ہم سیدنٹری لائف سٹائل گہتے ہیں کہ بہت زیادہ بیٹھنا جو ہے وہ موبائلز کی اوپر ڈیجیٹل ڈیوائیسز کی اوپر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے سپورٹس اور فزیکل اکٹیوٹیز کم ہوتی جا رہی ہیں ایون آپ ینگر ایج سے دیکھیں تو بچے جو پہلے چونکہ زاہر کوئی اکٹیوٹی نہیں ہوتی تو بہت زیادہ بہت زیادہ جو چونکہ ساتھ نیچرل ڈیٹیریریشن ہوتی ہے بہت بہت زیادہ تو بہت بہت زیادہ بان جاتا تھا جسی ان بہت زیادہ بیماریاں ہوتی زیادہ جسی ان بہت زیادہ بیماریاں بھی اور جس طرح جسی ان شریعانوں کی نوولمنٹ ہے وہ بھی بک کے ساتھ ساتھ ایک نورمل فنوما میں ہے تو وہ پہلے ایک ہی لائے رئیج گرپ کیا اوپر 50s 60s 70s کی اوپر جاتی ہے ہمیں ہارڈ ڈیزیز معاملہ دیکھے دیزیز کے تو بڑھتا جا رہا ہے تو جو ڈیزیز کا بریکٹ ہےeg روخے ایک هائے ریڈے گروپ سے اب میچے سے نیچی آتا جا رہا ہے ملک کیا سمجھتے ہے کہ آپ نے بتائیں کہ جو آپ کی طرف چین جو بہت زارہ لوگ لیتے ہیں ان میں بھی کہتے ہیں کہ یہ شرح زیادہ ہو جاتی ہے حرائط مطلب کی ڈیزیز کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ مینا فیکٹر یہ بھی ہو سافت ہے لوگ تنسل لے رہے ہیں اور اپنے جوئے محول اپنے محول اس کو دیکھ کر ہم ہرمونز کہتے ہیں جیسے سٹریس ہرمونز بھی ہوتا ہے جب آپ سٹریس لیتے ہیں تو باڈی ایسے ہرمونز ردیوز کرتی ہے جو کہ آپ کی شریانیوں کو تنگ کر سکتی ہے بلڈ پریشر بڑھا سکتی ہے باڈی میں شکر کا لیول بڑھا سکتی ہے یہ ہرمونز ہر وقت ہماری باڈی کو ریگلیٹ کر رہے ہیں سٹریس جو ہے وہ ہرمونز کا ایکسس کرا سکتا ہے دیفنیٹلی سٹریس پلیز اپارٹ اسی کی گر میں آپ کو ایک اگزامپل دوں تو ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں سٹریس ایٹسیل ایک دم کوئی چیز بیماری نہیں گرا دے گا لیکن اگر ہاں کسی کی شریانے سے تنگ ہیں اور وہ ایٹی نائنٹی پرسنٹ بلوکت ہیں تو ایک سٹریس فل ایونٹ اس وقت ایک برس و ریلیز اور ہورمونز اس کو جو پہلے نوے فیصد بند گا سو اوے فیصد بند گر آگے ہرٹ اٹاک کرا سکتا ہے تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہرٹ اٹاک سی وجہ میں جو ایک کلمنیٹنگ فیکٹر جو بلکل اس وقت ہوتا ہے وہ ایک سٹریسول ایونٹ بھی ہو سکتا ہے اچھا ٹھیک ہے دوک صاحب بلڈ پریشر کا اور دل کے امراز کا آپ اس میں کیا تعلق ہے کتنا تعلق ہے اور اگر کسی شخص کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو پھر اس کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے دل کے حوالے سے بھی بلکل آپ نے اپنی جو انیشل انٹرڈکشن دی تھی اس میں آپ نے بڑی زبردست جو ہے وہ ایک بات کیا دی کہ بلڈ پریشر جو ہے وہ ایک سائلنٹ کلر ہے ہم ہم آم 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 ہمیں تھوڑا سایسے ہو لگتا ہے تو ہم اپنا بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں اور وہ پھر بڑھا ہی ہوتا ہے تو یہ سب سے بڑی جو ہے ایک مسکنسپشن ہے ہماری جنرل پبلک کے اندر کہ بلڈ پریشر جو ہے وہ شاید سمٹمز کے ساتھ ہی پریزنٹ کرتا ہے بلڈ پریشر ایک ایسی چیز ہے جو کہ کبھی بھی سمٹمز کے ساتھ آ بھی سکتی ہے مطبع آپ کو سردرد یا نازیہ یا ایسی چیز فیل ہو سکتی نہیں بھی ہو سکتی تو آپ کا بلڈ پریشر 150 160 170 180 ہو سکتا ہے جبکہ نورمل اس کی لیمیٹ جو سے 110 اور 120 ہم کنسیدر کرتے ہیں اور آپ کو نہیں بھی پتا جل سکتا ہے تو بلڈ پریشر ایک بہت ایمپورٹنٹ فیکٹر اس لیے ہے کہ یہ بہت سائلنٹلی بڑا ہوا سکتا ہے اور آپ دیکھیں بلڈ پریشر کیسے آپ کو متاثر کرے سمائنا مشکل نہیں ہے آپ کسی بھی پائپ کی اگزیمپل لے لیں جس میں سے پانی گوزرنا ہے اور یہ بلکل اسی طرح ہی ہماری شریعانی اس میں سے بلڈ فلو گزار رہا ہے اور جب ہم اس کو ہائی پریشر پر کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پانی بہت پریشر سے گوزار رہا ہے یہی پریشر اگر کنٹینیوزلی بڑھا رہا ہے اس پائپ کی اوپر تو کہیں نہ گئیں وہ کسی نہ کسی ٹائم پر کہیں نہ گئیں سے لیک کر جائے گا ڈیمیج ہو جائے گا تو یہی ایفیکٹ ہماری شریعانیوں کا تھا ہے ہائے بلڈ پریشر جو ہے وہ کنٹینیوزلی شریعانوں پر ایک ایکسٹرا برڈن کریئٹ کیا ہے پریشر کریئٹ کیا ہے اور دنوں کی تو بات ہے نہیں جب بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہوتا تو یہ کنٹینیوزلی بڑھا رہتا ہے اور دنوں کے دن، ہفتے، مہینے، سالوں کے سال یہ کنٹینیوزلی ساری شریعانوں کو ڈیمیج کر رہا ہے نہ صرف دل کو جو جا رہی ہیں اب یہ کڈنیز کو جا رہی ہیں، بریین کو جا رہی ہیں لیکن کس عمر میں جا کے چک رکھیں جوانوں کو کچھ نہیں ہوتا ہے عام طور پر ہم مطلب کے گھروں میں بات ہوتا ہے کیا ہو سکتا ہے کچھ نہیں، ایسی تھکاوٹ ہے تمہیں بلکل، بہت ہی آپ نے اچھا سوال پوچھا ہے نیکس میرا فوکس اسی بھی ہے کہ بلڈ پریشر جو ہے وہ ہر ایج گروپ میں آپ ایک دفعہ رانڈم لی جسٹ چک کر لیں آپ تو even ٹویںٹیز میں بھی ہیں بہت سارے ایسی ریزنز ہوتا ہے جن میں ینگر ایج گروپ میں بھی بڑھا ہوا ہو سکتا ہے ایک دفعہ، سال میں ایک دفعہ جس رانڈم لی بیٹھے میں اپنا بڑھا ہوا بڑھا ہوا ٹویںٹی فائیو کے ہو گئے ہیں ایک آت دفعہ جسٹ رانڈم لی جائے ہیں جیسے جیسے ایج آپ کی تھرٹیز اور فورٹیز میں جاتی ہے اس فریقوینسی کو بڑھا دی اور کسی نہ کسی ٹائم پہ اگر آپ کا بڑھا ہوا بڑھا ہوا آتا ہے تو پھر ہم اس پہ فردر بات کرتے ہیں کہ اس کا کیا کرنا ہے ہمارا last جو سروے ہوا تھا ایتھنگ دوزار آٹھ سے دوزار پندرہ کا جس کے اندر انہوں نے رانڈم لی لوگوں کے بڑھا ہوا بڑھا ہوا کیا پھر پوچھا کہ آپ دوائی لے ہیں نہیں لے ہیں سارا تو اس میں اٹلیس جو ہے وہ تھرٹی پرسنٹ تھرٹی ٹو، تھرٹی فی پرسنٹ لوگ ایسے تھے جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا دوزار بڑھا ہوا ہے تو اٹلیس جو ہے تو اس پرس ٹا مداب ٹائم دے فاؤڈ آٹ کہ ہمارا تو بڑھا ہوا ہے ہمارا تو بڑھا ہوا ہے اور اس سکسٹی پرسنٹ کے اندر سے بھی انفرچنٹیلی جو ہے وہ almost کوئی ترٹی فورٹی پرسنٹ لوگ دوائی لے ہی نہیں رہے تھے اور جو لے رہے اس میں سے صرف شاید 20 پچیس پیسے ہوں گے جو ان کا آپٹماری بڑھا ہوا ہے بہت بڑا ایک گیپ اور مارجن ہے جس میں ہم اس ایک بہت بڑے رس فیکٹر کو جو کہ دل کی بیماریوں کو فردر ایکسلیریٹ کر اس کو بہتر کر سکتے ہیں اچھا بلکل اچھا جس طرح سے یہ تو آپ نے بتایا لیکن کون سی ایسی سٹیج ہے کون سی سی سمٹمز ہیں جو کہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ اس بندے کو یا اس پرسن کو جو ہے وہ ہارٹ کی پرابلم ہے اور اس کو اپنا چیکپ کروانا چاہیے قر strikeGo اور اچھا جنرل انسان کو ایک ساال میں اک بار ہارٹ کا چیکپ کروانا ہی چاہیے بلکل تخ ہے پہلے بلڈ پریشور کی بات کراتے ہیں ب Console کی بی independence نعم단 بلڈ پریش دن 있나 کو اکثر ہو سکتے ہیں یا پھر کون کوئی زیرو سمٹمز ہی گیا جانا تک ہم حالٹ کی بیماریوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم دو چیزوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں جس رہا ہم جنرلی لوگوں نے سونا آبا ہوتا ہے ایک تو ہے چیز پین جس کو ہم انجینہ کہتے ہیں وہ ایک چیز ہے جو ہم تھوڑا سا پہلے سے پک کر سکتے ہیں اور دوسری چیز ہے ہرٹ اٹھک ہرٹ اٹھک جو ہے وہ ایک سدن ایونٹا کوئی بھی نالی ایک دم سے پوری کی پوری سو فیسد بلوک ہو جاتے ہیں اور جس حصے کو بھی ہرٹ کی وہ سپلائے کر رہے ہیں وہ جب اس کو بلڈ سپلائے نہیں ملتی تو اس وقت وہ وہاں کا ڈیمیز سٹار جاتے ہیں اور اس سارے پروسس کو ہم ہرٹ اٹھک ہاتے ہیں ہرٹ اٹھک ہے ہرٹ اٹھک ہے ہرٹ اٹھک ہے ہرٹ اٹھک ہے کہ ہرٹ اٹھک ہے کہ ہرٹ اٹھک ہے تو اس کو پک کرنا پوسبل نہیں ہے پہلے جیسے فر ایگر ایج گروپ کسی تیس پہ انتیس سال کے اگر فر ایگر پیشن کو ہو جاتا ہے ان کو شاید اس سے ایک گھنٹہ پہلے بھی کوئی انڈکیشن نہ ہو سڈنلی ہوگا اور اس وقت سویر چیسٹ پین ہو سکتی ہے چیسٹ ہیو سکتی ہے یہ اکسر امومن اس کے ساتھ سویٹنگ ہوتی ہے یہ پین جوہ کی طرف ریڈیٹ کر سکتی ہے بازو کی طرف ایک یا دونے ریڈیٹ کر سکتی ہے اکسر پیشنٹ کہتا ہے میں نوازیہ ہو رہا ساتھ یا ایون وومٹنگ بھی تو یہ تو کچھ سمٹمز ہیں ہرٹ اٹھک کے اس سے پہلے جو چیز ہاں ہم پک کر سکتے ہیں یہ جنرلی تھوڑے سے ایج گروپ زیادہ کے اندر میں ملتا ہے جس کو ہم انجاینا کرتے ہیں انجاینا بیسیکلی ہوتا ہے جب ہرٹ جتنی سپلائی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اتنا بلاڈ مجھے ملنا چاہی کام کرنے کے لیے جب وہ نہیں مل پا رہا ہوتا ہے اس کی ریزن ہی ہوتا ہے کہ نالیاں کہی نہ کہی تنگ ہیں اگر صافی سے کم ہوتے 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 60, 70, 80, 90% جب تنگ ہو جاتے ہیں تو بلڈ جتنا ہارٹ خود ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ جب نہیں ملتا تو پھر چیز پین ہوتے اس کا منجاینا کرتے ہیں یہ ایسا سمٹم ہے جو ہم پہلے پک کر سکتے ہیں کہ اس پیشنٹ کو دل کی نالیاں تنگ ہوں گی اور فردر اس کو ٹیسٹ کیا جائے اور اسے ساب سے ٹریٹ کیا جائے چیزیں کی پیشنٹ کا آگ ThesیاillAL چیزیں 결ے ہو، پچیزیں کی آئ PSA چیزیں پیشنٹ کی ، چیزیں بنسب ملک چیزیں بن静یں سے اوجات اور زیچیں زیچیں شعر رسولتے ہیں اگر کسی بھی تو ہمارے کی عилась سمکتز جایں کسی پیشنٹ ہے کام ٹھوڑا سا چلتے ہیں چینے پہ بوڑھ ساس چڑtے ہیں ساس چڑھ رہتے ہیں ساس چڑھیں ہیں ہیں ڈیسے پہ بوڑھ اگر ہم دیکھیں گھروں کے اندر یہ اب تو فیملیز کے اندر کوئی نظر آہی جاتا ہے تو اس پر بہت زیادہ دھیان رکھیں اور اب نوجوان بھی اس کو سیریس لیں اپنی ڈائیٹ کو بہتر کریں اپنے لائف سٹائل کو بہتر کریں یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں آپ نے اپنا ہیلڈی لائف سٹائل رکھنا ہے ہم آگے بڑھیں گے اور جدید میں دیکھا جائے تو روز مرح زندگی کی بہت سی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آیٹی کی جو سہولیات ہیں ان پر انحصار کیا جا رہا ہوتا ہے جو کہ ہماری مجبوری بھی بن چکا ہے اچھا اب خاص طور پر ہم کوویڈ کی بات کر رہے ہوتا ہے نا تو کوویڈ کے اندر خاص طور پر دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آن لائن سہولتوں کا استعمال کئی گناہ بڑھا ہے اور عام لوگوں کے ساتھ ساتھ سرکاری دفاتر میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ آن لائن وسائل کا استعمال مجبوری بن چکا ہے اور جس کی وجہ سے سائبر سیکیورٹی اور آن لائن ڈیٹا کا تحفظ پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو چکا ہے اور سائبر سیکیورٹی کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ہمیں تو عام طور پر شاید اس کا علم بھی نہیں ہے کہ ہمارا ڈیٹا کیسے چوری ہو رہا ہوتا ہے اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے کیونکہ اب گورنمنٹ کے ادارے میں شامل ہو رہے ہیں چیئرمن وزیراعظم ٹاسک فورس برائے آئیٹی سید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود احمد صاحب السلام سائبر سیکیورٹی اس وقت کتنا بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے خاص طور پر جہاں پر ہمارے پاس ٹیکنالوجی موجود تو ہے عام عوام کی بھی بات کریں اور اگر ہم گورنمنٹ انسٹیوشنز کی بات کر لیں وہاں پر جو لوگ ہیں یا افسران ہیں ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے لیکن اس کو استعمال کیسے کرنا ہے شاید ہمیں نہیں بتا ہم نے ایف بی آر کے معاملے کے اندر بھی کچھ دیکھا سائبر سیکیورٹی ڈیفرینٹی اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے سپیشلی کووڈ کے بات جب ہمارے آئیٹی کے استعمال بہت زیادہ ہوا ملک میں اور زیادہ تر چیزوں کا انحصار سارا آن لین چلا گیا آئیٹی پر چلا گیا اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سائبر اٹیکس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے پوری دنیا میں امریکہ میں ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے ان کے کریٹیکل انفرسٹرکچر پر اٹیکس ہوئے تو اسی طرح پاکستان میں بھی ریسنٹلی اٹیکس میں بھی اضافہ ہوا بینکس کے اندر گورنمنٹ انسٹیوشنز کے اندر اور انفرچنٹلی ہم لوگوں نے اپنے ملک میں پچھلے دس سالوں میں کوئی خاص اس کے اوپر کام نہیں کر سکے جس کی وجہ سے میں کہوں گا کہ اس وقت ہمیں جتنا سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے ہمیں ہونا چاہیے تھا تو اس کے اوپر ریسنٹلی آپ گورنمنٹ نے کام کافی کرنا شروع کیا ہے سائبر سیکیورٹی پولیسی آئی ہے مگر بہت کپیسٹی بیلڈنگ کی ضرورت ہے ان مسائل کے سامنہ کرنے کے لئے سیدرے میں سب حکومت نیشنل سائبر سیکیورٹی پولیسی دوہزار اکیس بنا رہی ہے جس کے تحت سائبر سیکیورٹی ریسپونس فریم ورک بنایا جا رہا ہے اس پولیسی کی حوالے سے زرہ بتائیے گا ہمیں جی یہ پاکستان میں پہلی دفعہ یہ سائبر سیکیورٹی پولیسی بنی ہے اس سے پہلے آج تک ہمارے پاس کوئی نہ تو فریم ورک تھا نہ پولیسی تھی اور نہ کپیسٹی تھی تو اس حوالے سے ایک جو پولیسی ہے اس کے طرح ایک سائبر گورننس پولیسی کمیٹی بنائی جاری جو پورے پاکستان میں جو سبائی اور نیشنل سطح پہ چیزوں کو مونیٹر بھی کرے گی اور اس کو ایک ڈیریکشن بھی دے گی سرڈ ایک ادارہ ہوتا ہے جو سائبر ایمریس جنسی ریسپونس ٹیم جس کو کہتے ہیں جو اس طرح کی جتری سیٹس ہیں ان پر نظر بھی رکھتا ہے اور اس کو کوڈینیٹ بھی کرتا ہے اور جن اداروں میں اٹیک کا خطیہ ہوتا ہے ان کو سپورٹ بھی دیتا ہے پاکستان میں آج تک انفرشنیٹلی ایک بھی سرٹ نہیں تھا اور اب ہم نے اس کو اس پولیسی کے ثروب نیشنل سرٹ لیول پہ سرٹ بنیں گے پروینشنل بنیں گے ہر سیکٹر پہ بینکنگ شوپے میں اور ہر طرح کی شوپے میں یہ ٹیمز بنیں گی اور ایک کپیسٹی بیلد کی جائے گی گی گورنمنٹ میں سیبر سیکیورٹی کے حوالے سے اور کریٹیکل انفرسٹرکچر پہ جو اٹیکس ہوں گے اس کو نیشنل سیکیورٹی کے زمرے میں ڈیل کیا جائے گا اور ویرنیس کے بیلد کی جائے گی اور ایک رسک بیزڈ اپروچ لے کے چلیں گے جس میں جیسے آپ نے بتایا آپ بھی آ رہے ہیں جو زیادہ کریٹیکل اتارے ہیں زیادہ انویسٹمنٹس ہوں گی تاکہ یہ جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے سیبر سیکیورٹی کے حوالے سے وہ پوری کی جا سکیں تو یہ پولیسی اپروو ہو چکی ہے اور اب انشاءاللہ اس کی امپلیمنٹیشن کر جائیں گے اچھا ٹھیک ہے سید احمد صاحب خاص طور پر اب ہم کیونکہ آپ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں کرپٹو کرنسی کے حوالے سے پوری دنیا میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے کبھی کہیں سے کوئی خبر آ جاتی ہے بند کر دیا پھر شروع کر دیا پھر بند کر دیا کہیں پر تو اس کو ایکسپٹ کیا جا رہا ہے بقاعدہ طور پر مالز کے اندر بھی ہم دیکھ لیں پاکستان کے اندر بھی بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو کرپٹو کرنسی سے منسلک ہو چکے ہیں لیکن پاکستان کا کوئی واضح موقف نہیں ہے اس کے اوپر حکومتی سطح پر کہ اس میں ٹریڈ کی جا سکتی ہے نہیں کی جا سکتی ہے اور کرپٹو کرنسی کے بعد تو سائبر سیکیورٹی کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے یہ پیسوں سے ریلیٹڈ معاملات ہیں یہ کیسے دوسرے ملک میں چلے جائیں گے پتا ہی نہیں چلے گا جی اس حوالے سے پوری دنیا میں کافی حد تک آپ کہلیں کہ کوشیس قسم کی اپروچ لیڈی گورنمنٹس کچھ جگہوں پر الاؤڈ بھی ہے مگر کیونکہ اس میں معاملات پیسوں کے ہیں اور منی لانڈرنگ کے آج کل کافی خدشات ہیں اور اس طرح کے کہ اس کی اس کے استعمال جو کرمینل ایریاز میں بھی ہونے کا خدش ہے اس کی وجہ سے سٹیٹ بینک نے تھوڑی سی اس کے اوپر کوشیس اپروچ لی ہوئی ہے اور اس کے اوپر پولیسی باتچیت ہو رہی ہے مگر اس وقت اس کو لیگل نہیں کیا گیا پاکستان کے اندر کیا اندر ہے کیونکہ لیگل نہیں کیا گیا لیکن اس کو ان لیگل بھی نہیں کیا گیا تو جو چیز ان لیگل نہیں ہوتی وہ کسی طرح سے ان لیگل ہوتی ہے جی اس کے اندر جو اس کی فر ایکزامپل جو کرپٹو مائننگ ہے اور یہ چیزیں اس وقت ان لیگل ہیں اور اس کے اوپر FIA اور انہوں نے کچھ مائننگ کے اوپر چاپے مار کے اس کو بند بھی گیا سو ایلیگل ہے اس وقت اس کی اوپر کچھ ایریاز میں اس کے رکھنے کی اوپر کچھ ایریاز میں ابھی کلیرٹی نہیں لیگل کلیرٹی نہیں ہے کیونکہ ابھی تک اس کی اوپر کوئی واضح پولیسی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے ویٹنسی پولیسی ہے بہت شکریہ آپ کا سید احمد صاحب سب سے پاکستان سے کر رہے تھے اور یہ ہم بات کر رہے ہیں جب بھی آپ کا موبائل آپ کے پاس ہوتا ہے تو وہ کسی بھی طرح سے آپ کے لیے سیف نہیں ہے اگر آپ کو اس کا درست استعمال نہیں آتا ہے ہمیں جو لنک ملتا ہے ہم اس پر کلک کر دیتے ہیں یہ تو ہم اپنی سطح پر بات کر رہے ہیں گریازتی سطح پر دیکھا جائے تو بڑے بڑے ادارے ہیں جن کو ان پرابلمز کا سامنا کرنا پڑا ہے سائبر سیکیورٹی کا تو ہمیں بہت زیادہ اس حوالے سے احتیاط کی اور دوسرا ایڈوکیشن کی بہت زیادہ ضرور رہا تھا ہمیں ٹریننگ کی بہت زیادہ ضرور رہا تھا خیرہ ہمیں بریک لیتے ہیں پر ایک کے بعد واپس آتے ہمیں ٹریننگ کی بہت زیادہ